دروازے کھل گئے تڑپنے کے دروازے کھل گئے آٹھ ہزار ایک سو چھپن دن ہے نبوت کے رو رو کے گھر ترے سٹھ سال چار دن آپ کی عمر ہے کمری مہینوں کے لحاظ سے اکانسٹھ سال دو مہینے چوبیس دن آپ کی عمر ہے جنوری فروری انگریزی مہینوں کے لحاظ سے بائیس ہزار تین سو تیس دن اور چھے گھنٹے آپ کی عمر ہے ایام کے لحاظ سے اس میں آٹھ ہزار ایک سو چھپن دن کوئی دن کوئی رات ایسے نہیں جب آپ کہاں سونا ٹپکا ہو اور ایک نہیں دھیروں اور دھیروں نہیں برسات برسات نہیں ساون بھادوں کی جھڑیوں کی طرح زمین کیچڑ بن جاتی تھی دڑی تر ہو جاتی تھی سینہ تر بہتر ہو جاتا تھا اور آپ اندر اندر سے ایسے آواز آتی جیسے ہانڈی کھولتی ہو گڑ 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 کی آوازیں آتی ہیں ولہو عزیزن کا عزیز المرجل جیسے ہانڈی کھولتی ہے ایسی آپ کے سینے سے آواز آتی اور ایک ہی پکار ہوتی تھی یا رب امتی امت یا اللہ میری امت کا بھلا کر دے میری وہی امت جس نے سارے تیر اسی کے طرف کھینچے ہوئے ہیں اور اسی کے سینے پر وار ہیں وہی امت جس کے ہاتھوں میں دوری دھار کے خنجر ہیں اور ہر خنجر کا وار اسی کے سینے پر ہے وہی امت جس کے تلواروں کے تیز دھاریں اور نیزوں کی تیز انیاں اسی کے سینے کے پار ہو رہی ہیں وہ انہی کے زخم سہتا ہوا کہتا گا یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت جب کوئی عورت بے پرد نکلتی ہے تو اس کے ہاتھوں میں وہی خنجر ہے جو حضور کے سینے پر پڑتا ہے جب کوئی تاجر غلط دولتا ہے تو حضور کے سینے پر ہی بار کرتا ہے جب محفل موسیقی لگتی ہے تو یہ سب مل کر اللہ کے نبی کے سینوں پر تیروں کی بوچھاڑ کرتے ہیں جب کوئی سوت کا بینک بنتا ہے دینے والے بھی مسلمان لینے والے بھی مسلمان یہ سب کے سب وہ ہیں جن کے ہاتھوں میں خنجر ہیں انہیں صرف اللہ کے نبی کے سینے کو تاکہ ہوا ہے اور اسی پر وار ہیں اسی پر وار ہیں جب مرد عورت اجنبی اجنبی مرد عورت ایسے ملتے ہیں جانوروں کی طرح نہ کوئی پردہ نہ کوئی ہجاب نہ کوئی حیاء اور جب عورت مختصر لباس میں باہر نکلتی ہے تو یہ وہی مسلمان بیٹی ہے جس کی اللہ کے نبی نے آنسو بہائی جائے اور قیامت تک آنے والی نسل کے لیے آنسو بہائی تھے اور ساری ساری رات اتنا روتے تھے کہ اللہ کو کہنا پڑا اتنا نہ رویا کر کے تو خود ہلاک ہو جائے اتنا نہ رویا کر کے تو خود ہلاک ہو جائے فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَّرَات میرے نبی اتنا مت رو کہ تو خود آنہیں بھرتا بھرتا دنیا سے چلا جائے ساری ایک چور کا ہاتھ کٹا گیا آپ کی آنکھوں میں آنسو آگا اور آپ روئیں پھر جو پکڑ کے لائے تھے آپ نے ان سے کہا تمہارا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا تمہارا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا اس کا ہاتھ کٹوا کے تو کھنے گے یا رسول اللہ تو آپ نہ کٹتے وہ کھنے گے شریعت کوئی میری ہے میرے اللہ کی ہے میں کیسے نہ کٹتا پر تمہیں سمجھ کیوں نہ آئی تمہیں اسے توبہ کروا لیتے وہیں اسے توبہ کروا لیتے اسے معاملہ ختم کر لیتے میرے پاس کیوں لائے تھے کہ میرے آنکھوں کے سامنے ہاتھ کٹے میں کیوں نہ رو آئی وہی امت اور انہی کے ہاتھوں میں دوری دھار کے خنجر ہیں اُزی کے سینے پہ وار ہیں اُزی کے سینے پہ وار ہیں یہ ناشتے ہوئی زندگی یہ جھوٹ اور فریب کی زندگی یہ مرد عورت کی آوارہ زندگی کیا سمجھتے ہو کہ ہم آزاد ہیں اے رہے تمہارا ہر ہر غلط قدم اسی کے سینے پہ جا کے پڑتا ہے کوئی نبی کو اللہ نے یہی نہیں کہا کہ اتنا نہ رو صرف یہ ہیں جو اتنا روئے کہ اللہ کو کہنا پڑا اتنا تو نہ رو اتنا تو نہ رو ہر نبی کو دعا ملی وہ نبی دعا استعمال کر کے چلے گئے تاب نے فرمایا میرے اللہ نے بھی مجھے دعا کا حق دیا میں نے اسے چھپا لیا ہے میں آخرت کے دن اپنی امت کے حق میں استعمال کروں یہ بے پرد عورت سمجھتی میں کسی کا کیا بگاڑ رہی ہوں ارے تیرا ہر ہر قدم تیرے نبی کے سینے پر پڑ رہا ہے یہ گانے بجانے والے سمجھتے ہیں ہم کسی کو کیا کر رہے ہیں ہم تو لوگوں کو تفریح مہیا کر رہے ہیں یہ کون سی تفریح ہے جو تمہارے نبی کے گھر میں ماتم کی صفحیں بشا دے کیا ظلم و ستم ہے غریب بھی نافرمان مالدار بھی نافرمان غریب نے ٹیپ ریکارڈ رکھا ہوا ہے اس کی روڑی پر بھی گانے بج رہے ہیں رکش والوں کے رکشوں میں گانے بج رہے ہیں ٹریکٹر والوں کے ٹریکٹر پر گانے بج رہے ہیں رات میرا گزر ہوا چناب کلب سے مالداروں نے محفل موسیقی سجائی چناب کلب میں غریبوں نے محفل موسیقی سجائی ریڈی پر بیٹھ کر یہ بھی ظالم وہ بھی سال اس کے ہاتھ میں بھی خنجر اس کے ہاتھ میں بھی خنجر اور ایک ہی ہستی ملی ہے جو تمہارے لئے رو 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 پیٹ پہ پتھر باندھ لیے گھروں کی پیش کا شویر ٹھکرا دیا دنیا پیش کا شویر ٹھکرا دیا سجے سجائے دسترخانوں کی پیش کا شویر ٹھکرا دیا اپنے لئے مشقتوں کو خریدا دکھوں کو گھر میں ڈال لیا مصیبتوں کو گھر میں دعوت دے دی اولاد کے لئے دعا کر دی اللہم مجعل رزق آل محمد قوتا یا اللہ میری اولاد کی روزی تھوڑی کر دی سوحان اللہ ہمیں کہا کشادگی مانگو ہمیں کہا کشادگی مانگو سہولت مانگو اپنے بچوں کے لئے کیا کہا یا اللہ تنگ کر دے روزی تھوڑی کر دے کوئی یہ نہ کہہ سکے قیامت کے دن یا رسول اللہ اپنی اولاد کے تو مزے کروائے ہمیں سولیوں پہ لٹکایا تم سے پہلے اس کی اولاد سولی پہ لٹکی تم سے پہلے اس کی اولاد زباب آئے اسی سے بغاوت ہے کہا جی ہم کسی کا کیا کچھ بگاڑتے ہیں خوشی کر رہے ہیں کیا خوشی جس رب نے بیٹی دی بیٹا دیا زندگی دی پھر شادی کا موقع مہیا کیا اسی رب کی ناشکری کہ گانے بھی ہو رہے ہیں ناچ بھی ہو رہے ہیں نہ کوئی محرم نہ کوئی غیر محرم کیا ہمارا کوئی رہبر نہیں کیا ہمارے پاس کوئی دستور و قانون نہیں کیا ہمارا کوئی اوپر کوئی دیکھنے والا نہیں کیا ہم بغیر شریعت کے لوگ ہیں ہمارے ایک سامنے ایک زندگی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی جن کے اللہ اوفو ہو 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 کچھ دن وہی نہیں آئی تو کہنے لگے قریش ناراض ہو گیا اس کا رب اس پہ ناراض ہو گیا ایک دن حضرت خدیجہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے بس ایسے ملال آیا اتنا ملال بھی اپنا اتنا ملال بھی رب کو رب کو برداشت نہیں ہوا اللہ جیسے صفائیاں دینے پہ آ گیا اللہ کی شان کے مناسب یہ جملہ نہیں ہے اللہ سے بلند و بالا ہے لیکن ہم تو اپنے محول کے لحاظ سے بات کرتے ہیں اللہ صفائیاں دینے پہ آ گیا وَالضُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدْعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا اوہ مجھے دن کی قسم مجھے رات کی قسم اوہ میں تجھ پہ کوئی ناراض نہیں ہوں میں نے تمہیں کوئی نہیں چھوڑا کوئی نہیں چھوڑا اے تجھے کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے میرے بارے میں میرے محبوب ایک اور ترجمہ وَالضُحَا مجھے تیرے روشن شہرے کی قسم وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مجھے تیری سیاہ ذلفوں کی قسم میں نے تمہیں کوئی نہیں چھوڑا کوئی نہیں چھوڑا ایک اور ترجمہ وَالضُحَا مجھے تیرے روشن علم کی قسم وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کو چھپا لیتا ہے ادھر بھائی بھائی کا عیب چھپانے کو تیار نہیں ادھر اللہ تعریف کر رہا ہے تو میرا وہ حبیب ہے جو اپنی امت پر ستاری کی چادر ڈالبن کو چھپا لیتا ہے جسے مرغی بچوں کو چھپاتی ہے وَقْفِ جَنَعَحَكَ لَمَنِ تَبْعَكَ مِنِ الْمُؤْمِنِينَ تو وہ نبی ہے جو اوروں کے عیب چھپا لیتا ہے تیری امت ہے جو اوروں کے عیب کی پگڑیوں چھالتا ہیں مَا وَدْدْعَكَ رَبُّكَ وَمُعْقَلَا میں نے تمہیں کوئی نہیں چھوڑا یہ ترجمے میں نے تفسیر کبیر سے کیے ہیں کوئی سے میرا اشتہاد نہ سمجھو امام راضی جیسے محق قادمی کی تفسیر سے یہ ترجمے میں نے پیش کیے ہیں اپنے نہیں ہیں میرے ذاتی میں نے تمہیں نہیں چھوڑا میں تم پہ ناراض کوئی نہیں ہوں وَلَلَّا آخَرَتُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى دنیا گزرگاہ ہے تو آخرت کا بادشاہ ہے سردار ہے شابی جنت کی تجھے پگڑا ہوں گا تیرے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا تیرے بغیر کوئی طوبہ کا پانی پی نہیں سکتا تیرے بغیر حساب کھل نہیں سکتا تیرے بغیر حشر میں کوئی بول نہیں سکتا تیرے بغیر حشر میں کوئی ارش کو تک نہیں سکتا تو آگے ہوگا خلقت پیچھے ہوگی جھنڈا تیرے ہاتھ میں ہوگا امت اور نبی تیرے پیچھے ہوں گے تیری شفاعت پہ حساب شروع ہوگا تیری شفاعت پہ جنت کا در کھولوں گا تجھ سے افتتاح کراؤں گا تُو اندر جائے گا تُو لوگوں کو جانے دوں گا ورنہ نبی بھی دروازے پر کھڑے ہوں گے کہ جب تک محبوب نہ جائے حبیب اللہ نہ جائے کوئی جا نہیں سکتا وَلَسَوْ فَيْعُتِيكَ رَبَّكَ فَتَرَضَى یہ آیت ہمارے نبی کی شان میں قرآن میں سب سے بلند آیت ہے کہ اے میرے محبوب میرے تمہیں وہ دینا ہے